جہاں سے خبر یہ ہے کہ ہندو انتہا پسندوں کے آگے عدالت نے گھٹنے ٹیک دیے ایسے انصاف کیا ایودیہ کے متنازر زمین تھی لیکن کیسا فیصلہ دیا کہ وہ زمین مندر کو دے دی بابری مسجد کی جگہ پر ہی رام مندر بنے گا اور مسجد کے لیے مسلمانوں کو متبادل ارازی الوٹ کی جائے گی یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے اچھا ایک طرف تو یہ ہوا کہ جی پاکستان نے سکھ برادری کو کرتار پور رہداری کا تحفہ دیا اور یہ کہا جائے کہ ان کی ایک مینورٹی کے دل میں جگہ بنائی تو غلط نہیں ہوگا بہت پوزیٹیو بات تھی اور دوسری طرف بھارت ہے بھارت کا کالا دل ہے اور بھارت کا رویہ انہوں نے مسلمانوں سے زمین چھین لی سیکولر بھارت میں عدل کا جنازان نکال دیا کیا کیونکہ بھارتی سپریم پورٹ بھی انتہا پسند ہندووں کی زبان بول رہی ہے بابری مسجد کے زمین اس کو ہندووں کو سوپا جا رہا ہے اسی سب پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک مشال بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا یہ انصاف تو نہیں ہے بابری مسجد کی جگہ ہندووں کو دیتھی جائے رام مندر یہاں پر بنا دیا جائے رام مندر کی تعمیر کا وعدہ بی جے پی کا انتخابی منشور تھا اب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو بھارت کا یہ رویہ ہے کہ وہ منشور کے نام پر ایکانومی کو تو سلو پہ سلو کیے جارہے ہیں غربت کو بڑھائی چلے جارہے ہیں اس کے اوپر دھیان نہیں ہے یہ سارے کے سارے انسیٹیف معاملات ہیں جس میں وہ بہت ایکٹیف ہیں اب عدالت کے اوپر کوئسٹن مارک ہے عدالتی فیصلہ سیاسی ایجنڈے کا حصہ لگ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے جو کتنی دہائیوں سے پینڈنگ تھا اور پہلے بھی وہاں پہ جو ایک ایکسٹریمسٹ ہندو گروپ نے وہاں پہ جو بابری مسجد کی تعمیر تھی بہت سال پہلے جو اس کو ڈیمج کیا اور اب مکمل قبضہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹیمپل بنایا جائے یہ سخت اور سخت خلاف ورزی ہے ایک ریلیجس رائٹس کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کا اپنا کانسٹیوشن ہے کیونکہ یہ پرانی پانچ سو سال پرانی کوئی تاریخ نکال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ہندووں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جگہ تھی اور اس کے اوپر بعد میں مسجد تعمیر ہوئی ہے تو یہ باتیں مطلب کہ اس وقت تو ہندوستان وجود میں آیا ہی نہیں تھا کانسٹیوشن تھی ہی نہیں ہر لوگ کے مطابق جس کی پوزیشن ہے جہاں لوگ سالوں سے صدیوں سے وہاں پہ صدیوں سے بقائدہ نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اٹیک ہے مائنورٹیز پہ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے کہ ہماری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہیں اور وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ جب سے آر ایس ایس اور شفصنہ کی حکومت آئی ہے انہوں نے بہت سے مقامات جو ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں نے بنایا تھے وہاں پہ وہ ان کو مغلوں نے ان کو چینج کر کے ان کی پلیٹس چینج کرے ہیں ان کو ہندووں کے ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سرکاری زبان ہے وہ بھی اردو سے چینج ہو کر ہندوستانی بنائی جا رہی ہے ان کی سرکاری زبان تو یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ وہاں بہاں انورٹیز جتنی بھی ہیں میریٹ پہ یہ فیصلہ بلکل بھی نہیں ہوا اور یہ مکمل ہوا ہے آر ایس ایس اور شفصنہ کی جو آئیڈیالوجی جو ان کی ہے ہندو طوا کی ایکسٹریمزم کی جو ان کی نیاریٹیو ہے سافرنائزیشن کا یہ مکمل یہ فیصلہ اس کی اکاسی کرتا ہے اچھا مشہل ایک اور بات رہی اور وہ بھی سوچنے لائق دیکھنے لائق ہے یہ فیصلہ ٹھیک اسی دن دیا گیا ہے جب پاکستان کرتار پور رہداری کا اپتتاہ کر رہا تھا دونوں واقعات میں بڑا تالمیلیا ایسا لگتا ہے یہ محض اتفاق تو نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے موڈی سرکار کی طرف سے کیونکہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اور جو سکھوں کی بہت بڑی عبادت کا ہے اس کو اوپن کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ کی وجہ سے لوگ آ سکتے ہیں جتنے بھی سکھ ہیں وہاں پر آئیں وہ کھل کے عبادت کریں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور جب یہ اتنا بڑا ایک ریلیجس ہارمنی کا اور پیس کا جو ایک پیغام اور ہارمنی کا سپیشلی اس وقت جب اتنی قریب آ چکے ہیں دونوں ممالک جنگ کے اور جو ایل او سی پہ کیا جا رہا ہے جو مقبوضہ جمہو کشمیر میں پچھلے تھری انڈ ہاف منٹ سے وہاں پہ لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے آرمی کافیو لگایا ہوا ہے اس وقت وہاں پہ ایک مسلط کی گئی ہے فل فلیجک جنگ اور پھر فیبرری ٹوئیلی سیون کو بھی جو نیوکلر کورٹز ایکسچینج ہوئے تھے اس کے بعد یہ ایک بہت خوشائن سٹیپ تھا پاکستان کی طرف سے مگر اس کا جواب جس طریقے سے ہندوستان کی سرکار نے دیا ہے یہ بڑا ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں ایک امن اور ریلیجس ہارمنی کا اور ریلیجس فیڈم کا جو ایک پیغام دے رہا ہے پاکستان اس کے جواب میں وہاں پہ وہ سب سے جو کانٹروورشل جو بابری مسجد کا کیس ہے جو کتنی دہائیوں سے پینڈنگ تھا اس کے اوپر ہندوستان کی سپریم کورٹ نے پتہ نہیں کونسی ایویڈنس کونسی گوائی وہ چاہتے ہیں کہ اٹھارویں اور ستارویں جو صدی تھی اس زمانے کی ان کو تصویریں چاہیے ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہی تھی تو یہ کونسا قانون ہے یہ کونسی اس کے اندر لوجک ہے کونسا آرکیلوجیکل بیک گراؤنڈ ان کو چاہیے ہے اس کا فیصلہ کرنے کا تو اس لیے یہ ایک بیسکلی ایک اٹیک کیا گیا ہے ایک قتل کیا گیا ہے انصاف کا جسٹس کا اور مسلمانوں کو کیا گیا ہے کہ اب جتنی بھی مسجدیں ہیں آپ کی انصاف ہیں اب آپ کی عبادت گائیں مقبوضہ جمع کشمیل میں تو ریلیجس فیڈم ختم کر دیا ہے جینے کا حق ختم کر دیا ہے جمعے کے خطبے میں مسجدوں پر تعلہ لگا دیا جاتا ہے لوگ ایٹ پہ قربانی کرنا ان کے لیے بین کر دیا جاتا ہے ان کو اپنا حق رائے جو ہے اس کے بارے میں جو اپنا رائے دنیا کے سامنے پہنچانا ان کے ساری کمیونکیشنز بند کر دی جاتی ہیں تو یہ جو کچھ اس وقت ہندوستان کر رہا ہے یہ ایکسٹریملی یہ ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ ان کی کرنٹ سرکار اس وقت شکریہ مشال صاحبہ ساتھ آپ موجود ہم اس کیس سے متعلق گفتگ کرنا تو ہم نے ریاکشن بھی دیکھا دنیا بھر میں ریاکشن ہم نے دیکھا سوچل میڈیا پر اس کا اظہار کیا گیا اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ اور کمیونٹیز کی طرف سے بھی ریاکشن اس میں آیا کیونکہ جو اس سے اٹیچ دیگر کیسز ہیں اس سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر بھی اس فیصلے کا اب اثر ہوگا اس پر بھی ڈسکاشن ہو رہی ہے خیر یہ تو ہم بات کر رہے تھے بابری مسجد سے متعلق جو اس کے متنازد ترین فیصلہ آیا